اقوام متحدہ کی سماجی و اقتصادی کونسل میں خصوصی مشاورتی درجہ کی حامل معروف سماجی تنظیم پاکستان کونسل فارس سوشل ویلفر اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمن محمد اجاز نوری کی قیادت میں وفد کی لاہور میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمن سے خصوصی ملقات وفد میں پاکستان کونسل فارس سوشل ویلفر اینڈ ہیومن رائٹس کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر منصور احمد سیکریٹری جنرل محمد فاروق بلوچ ایڈوکیٹ الیکٹرانک میڈیا اسوسییشن سیالکوٹ کے صدر بلال خان اگزیکٹیو سیکریٹری ارشد محمود نصیر احمد عثمان منصور محمد عبداللہ اجاز اور ملک انس امجد شامل تھے گورنر پنجاب نے پاکستان کونسل فارس سوشل ویلفر اینڈ ہیومن رائٹس کی پاکستانی معاشرے میں انسانی حقوق میں بین المذاہب ہم آنگی انصاف اور پائدار آمن اور ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے کابشوں کو سراہا گورنر پنجاب نے یقین دلایا کہ حکومت خصوصاً گورنر سیکریٹ بہمی تال میل سے پاکستان کو اقتصادی سماجی جمہوری ترقی اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے مل کر کام کریں گے اس موقع پر چیرمن پاکستان کونسل فارس سوشل ویلفر اینڈ ہیومن رائٹس محمد اجاز نوری نے کہا کہ پاکستان کونسل فارس سوشل ویلفر اینڈ ہیومن رائٹس انسانیت کی فلاح و بہبود سمیت پاکستان میں اور عالمی سطح پر انسانی حقوق اور سماجی بہبود کی تنظیموں کے درمیان رضا کرانا رابطہ کار کا ادارہ ہے اور ہمارا مقصد انصاف اور امن بین المذاہب ہم آنگی انسانی حقوق اور بین المذاہب مقالمے کو فروغ دینا ہے انہوں نے گورنر پنجاب کو یقین دلایا کہ ان کی تنظیم قوام متحدہ اور عالمی سطح پر سماجی انصاف پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول جمہوریت اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے ریاست کے کردار کافشوں اور نظریہ پاکستان کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اپنا مصبت کردار نہ صرف جاری رکھے گی بلکہ گورنر پنجاب کی سرپرستی میں ان کو مزید مضبوط بنایا جائے گا آخر میں چیئرمن اجاز نوری نے گورنر پنجاب کو ادارے کی جانب سے شیلڈ بھی پیش کی